مسلیاں اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انسلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلا تحقلون صدق اللہ العدیم صدر دیوکار حکم صاحبان حادرین مصابقہ یہ قرآن مجید اپنے معانی آسمانی مطالب آسمانی مزامین روحانی مزامین معراجی مزامین اور مقدس مزامین کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کو اس میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے کہ آیا ہم اس میں کس سب میں ہیں کس گروہ میں ہیں اور کس مرتبے میں ہیں میرے بھائیو آپ نے حضرت احمد بن قیس رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا بہت بڑے تعبید گزرے ہیں ایک موقع پر جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی لقد انسلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم تو مارے خوشی کے کہنے لگے ہمارا تذکرہ علیہ بالمصحف قرآن شریف لاؤ میں دیکھوں گا کہ میرا تذکرہ کن الفاظ میں ہے مجھے کون سی جگہ دی گئی ہے کس گروہ میں مجھے جگہ دی گئی ہے اور کس نظر سے مجھے دیکھا جاتا ہے اب قرآن شریف ان کے سامنے پیش کیا گئے انہوں نے ورکلتنا شروع کیے دیکھنا شروع کیا دیکھا تو کہیں ایسی تعریف تھی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں میرا تذکرہ ہے اور میرا گروہ ہے یہاں ہماری تعریف کی گئی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں ہم زکاک بھی دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے نظر ایسی جگہ اٹھ جاتی ہے جہاں نہیں اٹھنی چاہیے گویا کہ ہمارے اعمال مخلوط ہیں بری بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں تو ہم اس آیت کے زمرے میں آگئے ہیں میرے بھائیوں قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھئے کہ آپ کا حلیہ اس میں ملے گا اور یہ کوئی مرقع نہیں تصویر تو حرام ہے اسلام میں اس میں تصویریں کیا ہنگی لیکن اس میں ایسی تصویریں ہیں جو تصویروں سے بڑھ کر ہیں یہ تصویریں جو فوتو گرافی کی تصویر میں ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے اور یہ جس جو خات میں مل جانے والا ہے کب تک قائم رہے گا اس کی کیا تصویریں اس میں کونسا جمال ہے لیکن وہ تصویر جو اللہ کی کتاب میں آئے اہمیہ جو اللہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہو اس سے بڑھ کر نہ کوئی تشکیل ہو سکتی ہے نہ کوئی انعام ہو سکتا ہے نہ کوئی تشخیص ہو سکتی ہے اور یہ تشخیص بھی اس سے پیتا نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ راضی اور صاحب کشاف جیسے ماہر مفسیر اور دیگر مفسیرین کرام کی تصویریں آپ کی گرہ نہیں کھو سکتی گیرہ کشائی اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ حضرت مولانا علی میاں نبی رحمت اللہ علی کے اقوال کی روشنے میں کتاب اللہ کا مطالعہ کریں گے اور وہ اقوال کیا ہے کہ اسے اپنی ذاتی کتاب سکتی ہے اس میں اپنے آپ کو تلاش کیا جائے اور اس نظر سے پڑا جائے کہ ایک زندہ کتاب ایک بولتا ہوا مرکع اور آئینہ ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے مہم کا اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب آدمی بغیر کسی انسانی حجاب کہ اس کلام کے ذریعے صاحبِ کلام سے ہم کلام ہو اور پڑھنے والا براہِ راست اس کتاب سے تعریف ہونس حاصل کرے اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ براہِ راست مخاطع بھر ارے شاید نے کچھ گلت تھوڑی کہا کہ ترے زمیر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گیرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب تو آخر الدعوانہ آنی الحمدللہ رب العالم بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آپ درات سے کہہ رہا ہوں اکثر تقریریں گوئی ہیں جس میں عظمتِ قرآن پر گفتگ ہوئی ہیں لیکن بہت کم طلبہ نے اس شیئر کے اصل مقصد پر گفتگ ہوئی ہیں حضرت معالی سیدہ اب الحسن علینتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قرآن کی ایک محفل میں جب خطاب کیا تھا تو یہ شیئر پڑھا تھا اور پھر اس کے زمن میں ہی اس واقعے کو پیش کیا جو آپ کے ایک خطیب نے اور متسابق نے مساہم نے بہت ہی نرالے انداز سے پیش کیا تھا احنف ابن قیس کے واقعے کو یہ اصل موضوع تھا اس شیئر کا